اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو گزشتہ دنوں یونائٹیڈ نیشن ہیمن رائٹس نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے پہلی بار ایک تفصیلی ریپورٹ جاری کی ہے جس نے انڈیا کے پرخچے اڑا کر رکھ دی ہیں یہ ریپورٹ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے اس قسم کی ریپورٹ جاری نہیں کی گئی اس کے ساتھ ہی اس ریپورٹ میں یونائٹیڈ نیشن ہیمن رائٹس کی جانب سے تجویز دی گئی ہے یا یہ کہہ لیں کہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کمیشن آف انکوائری کا قیام عمل میں لائے جائے آپ کو بتا دوں کہ یونائٹیڈ نیشن کمیشن آف انکوائری کا حکم خانہ جنگی اور جنگ سے متاثرہ ملکوں میں دیتی ہے جس کی حالیہ مثال سیریا ہمارے سامنے ہیں تو اکومیم تعدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے مطابق کشمیر کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ وہاں پر ایک آزاد اور خود مختار کمیشن آف انکوائری کی شدید ضرورت ہے یہ ریپورٹ انچاس صفحات پر مشتمل ہے جس میں انڈیا کے کبزے والے کشمیر اور پاکستان کے آزاد کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا ہے میں اس ریپورٹ کے کچھ حصے آپ کی دلچسپی کے لیے شیئر کر رہا ہوں اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی تازہ خلاف ورزیوں کا نکتہ آغاز آٹھ جولائی دوہزار سولہ سے ہوا جب حضب المجاہدین کے ایک بائیس سالہ لیڈر برہانوانی کو شہید کر دیا گیا یہاں پر دو الفاظ پر غور کرنی کی ضرورت ہے کہ حضب المجاہدین کے لیے آرمڈ گروپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور برہانوانی کے لیے لیڈر یعنی اقوام متحدہ کے نزدی حضب المجاہدین ایک مسلح جدوجہد ہیں اور اس کے لوگ لیڈر ہیں ٹیررسٹ نہیں جیسا کہ انڈیا پوری دنیا میں چلاتا رہتا ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ آتنکوات کا منجن بیچنا چھوڑ دے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کی لڑائی لڑے ہیں تو اسی پیرہ میں آگے لکھا ہے کہ برہانوانی کی شہادت کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے اور انڈین سیکیورٹی فورسز نے ان مظاہروں کا جواب طاقت سے دیا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگ حلاق اور صخمی ہوئے آگے لکھا ہے کہ انڈیا کے قبضے والے کشمیر میں اس سے پہلے انیس سو اسی کے آخر اور انیس سو نوے کے شروع میں دوہزار آٹھ اور دوہزار دس میں بھی مظاہرے اور اعتجاج کی لہر اٹھ چکی ہیں لیکن دوہزار سولہ میں شروع ہونے والے عوامی اعتجاج اور مظاہروں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کیونکہ دوہزار سولہ سے ان مظاہروں میں زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں اور ان مظاہروں میں اب جوان خون زیادہ نظر آتا ہے یہاں تک کہ اسکول اور کالج کی بچیاں بھی ان مظاہروں میں بھرپور شرکت کرتی ہیں جو اس سے پہلے مظاہروں میں شرکت نہیں کرتی تھی دوہزار سولہ میں جو مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تو یونائٹن نیشنز کے ہیمن رائٹس کمیشنر نے حکومت پاکستان اور بھارتی حکومت کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اور جولائی دوہزار سولہ سے بارہا مواقع پر کشمیر میں بلا مشروط رسائی کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی جس پر انڈیا نے اس کی سختی سے مخالفت کی کشمیر میں بلا مشروط رسائی نہ ملنے کی وجہ سے آفیس آف دی یونائٹن نیشنز ہائی کمیشنر فور ہیمن رائٹس او ایچ سی ایچ آر نے انسانی حقوق کی صورتیال جاننے کے لیے ریموٹ مانیٹرنگ کا سہارا لیا یہ ریپورٹ کیسے بنائی گئی ہے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ریپورٹ زیادہ تر ان معلومات کی بنیاد پر بنائی گئی ہے جو پبلک ڈومین میں موجود ہیں کچھ معلومات انڈیا میں موجود مختلف ذرائع کی جانب سے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں مقامی قومی اور بینر اقوامی نون گورمنٹل ارگنیزیشنز اور انسانی حقوق کے علم برداروں کی فینڈنگز بھی شامل کی گئی ہیں جہاں کہیں بھی ممکن ہوا او ایچ سی ایچ آر نے سرکاری دستیوزاد اور سرکاری اہدداروں کے بیانات کو استعمال کیا ہے جیسا کہ پارلیمنٹ میں کیے گئے سوال و جواب کورٹ آرڈرز اور پولیس ریپورٹ او ایچ سی ایچ آر نے بھارتی حکام اور سرکاری بیانات کو کورٹ کرنے کے لیے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی سورس کو ترجیح دی ہے کیونکہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے ریپورٹ کے شروع میں مسئلہ کشمیر کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ 1947 میں برطانوی راج کے دوران جمہو کشمیر کا علاقہ ایک پرنسلی سٹیٹ تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت جمہو کشمیر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ آزاد رہے یا پھر پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الہاق کر لیں مسلم اکثریتی جمہو کشمیر کے ہندو راجہ ہری سنگھ نے ابتدائی طور پر آزاد رہنا چاہا لیکن 26 اکتوبر 1947 کو پشتون فورسیز کے ڈر کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دسخط کر کے انڈیا کے ساتھ الہاق کر لیا جس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے ترمیان ایک جنگ ہوئی جس کے بعد انڈیا یکم جنوری 1948 کو اس مسئلے کو سیکیورٹی کانسل میں لے گیا پاکستان نے بھی اس مسئلے پر اپنے تحفظات دو ہفتے بعد پیش کر دیے 20 جنوری 1948 کو سیکیورٹی کانسل نے ریزولیشن 39 کے ذریعے یونائٹیڈ نیشنز کمیشن فور انڈیا انڈ پاکستان قائم کیا تاکہ انڈیا اور پاکستان کی طرف سے ایک دوسری پر لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کی جا سکیں اور مسئلے کو حل کرنے میں سالسی کرنے میں مدد دے سکیں 21 اپریل 1948 کو سیکیورٹی کانسل کی قرارداد نمبر 47 میں کمیشن کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا اور اسے منڈٹ دیا گیا کہ وہ فری اینڈ امپارشل پیلی بی سائٹ کرنے میں فیسلیٹیٹ کریں یعنی آزاد اور غیر جانبدار استصواب رائے دہی میں مدد کریں کہ جمہور کشمیر کی دیاست کس کے ساتھ الہاق کرنا چاہتی ہے اسی قرارداد میں تجویز دی گئی تھی کہ حکومت پاکستان کشمیر سے قبائلیوں کو واپس بلائے لیکن پاکستان کا شروع سے موقف رہا ہے کہ انڈیا کی فوجے بھی واپس بلائی جائیں 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں ہونے والے شملہ مہائدے میں انڈیا یہ شامل کرانے میں کامیاب رہا کہ پاکستان اور انڈیا اپنے مسائل کو باہمی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے یعنی دو طرفہ طور پر بائلیٹرل اور یہی وہ شک ہے جس کو بنیاد بنا کر انڈیا کہتا آیا ہے کہ کشمیر سمیں تمام معاملوں پر صرف پاکستان اور انڈیا ہی باتشیت کر سکتے ہیں اور تیسرے کسی بھی ملک یہ ادارے کی دونوں ملکوں کے درمیان مسائل حل کرنے کی پیشکشوں کو انڈیا سختی سے ٹھکراتا آیا ہے 1990 میں انڈیا نے جمہو کشمیر میں Armed Forces Special Power Act نافذ کیا اور بھارتی فورچ کے ایک بہت بڑی تعداد جمہو کشمیر میں تائنات کر دی گئی آزاد ذرائع کے مطابق کشمیر میں کم از کم پانچ سے سات لاکھ بھارتی فوج تائنات ہیں یہاں وضاحت کر دوں کہ آج کل بھارت کی پرپیگنڈا مشینری اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر میں موجود سات لاکھ سے زیادہ فوج کو غلط ثابت کیا جائے اور اس کے جواز میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی ٹوٹل فوج تقریباً چودہ لاکھ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سات لاکھ فوج صرف کشمیر میں تائنات کر دی جائیں تو آپ کی دلچسپی کے لئے بتا دوں کہ جب ہم بھارتی فوج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب انڈین آرمی، انڈین نیوی اور انڈین ائر فورس ہوتا ہے جنہیں ریگولر آرمڈ فورسز بھی کہا جاتا ہے جو ویکی پیڈیا کی مطابق اس وقت چودہ لاکھ انتالیس ہزار نو سو اکیس ہیں جبکہ انڈیا کی پیرا ملیٹری فورسز کی تعداد ستاسی ہزار ایٹی سیون تھاؤزنڈ ہے جس میں انڈین کوسٹ گارڈز، آسام رائفلز اور اسپیشل فرنٹیر فورسز شامل ہیں اسی طرح سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے جن کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ تین ہزار سات سو ہیں ان تمام فورسز کی مجموعی تعداد انتیس لاکھ چونتیس ہزار چھ سو اکیس بنتی ہے تو ان میں سے ساتھ لاکھ لوگوں کو کشمیر میں تائنات کرنا انڈیا کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات شیئر کرنے کیلئے الگ ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا تو خیر اسی لئے مقبوضہ جمع کشمیر کو دنیا کا سب سے زیادہ ملیٹرائز زون کہا جاتا ہے تو انڈین ایرمی اور انڈین سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں اس رپورٹ میں مقبوضہ جمع کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انصاف کی آزادانہ فرہامی میں رکاوٹ کی بڑی وجہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ اور کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیلات دی گئی ہیں کہ کیسے ہی کالے قوانین کشمیریوں کے انسانی حقوق سلب کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہی کالے قوانین کے استعمال کرتے ہوئے کس طرح انڈین ملیٹری کوٹ جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والے اپنے افسروں کو کلنچٹ دیتی ہے اس کے بھی تمام واقعات درش کیے گئے ہیں اس کے بعد اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں کس طرح بے درائق طاقت اور اسلحے کا استعمال کرتی ہیں اس ریپورٹ میں صرف دوزار سولہ سے دوزار اٹھارہ مارچ تک کے آداد و شمار دیئے گئے ہیں جس کے مطابق دو سال سے بھی کم ارسے میں ایک سو پنتالیس سے زیادہ سیویلین شہریوں کو شہید کیا گیا جبکہ نو ہزار بیالیس لوگ پیلٹ گن کے استعمال سے آرزی یا مستقل نابینائی کا شکار ہوئے بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیلٹ گن کے استعمال پر سخت تنقید کی گئی ہے اور کراؤڈ کنٹرول کے بینل قوامی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انڈیا انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی کر رہا ہے تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھارتی افواج کی جانب سے عام شہریوں پر ٹارچر ان کی دوران حراست اموات استعمال زیادتیوں جبری گمشدگیوں اور ایکسٹر جوڈیشل کلنگ یعنی ہر موضوع پر بھارت کے کپڑے اتار کر رکھ دیا ہیں آخر میں پاکستان کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دوسری سطح کی ہیں یعنی ایسی نہیں ہیں جس طرح بھارت کر رہا ہے اس ریپورٹ کے آخر میں ریکمینڈ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس ریپورٹ کے حقائق کو ترجیح دی جائے اس کے ساتھ ساتھ کمیشن آف انکوائری کا قیام بھی عمل میں لائے جائے جو بینل اقوامی سطح پر آزادانہ اور جامع انداز میں کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کی تحقیقات کر سکیں اور یہی وہ تین لائنز ہیں جس پر بھارت کو مرشے لگی ہوئی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک پالٹیکل موٹیویٹڈ ریپورٹ ہے یو این نے ستر سالوں میں آج تک کشمیر پر توجہ نہیں دی تو اب بھی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے جبکہ پاکستان نے اس ریپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ دورایا ہے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد چین ایک بار پھر اپنے خدمات پیش کر چکا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں چین اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے جس پر بھارت نے وہی مرگے کی ایک ٹانگ کا راگ علاپتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بائی لیٹرل ہے یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہیں اور ہم یعنی انڈیا کسی تیسرے ملک یا ادارے کو میڈیئیٹر تسلیم نہیں کرے گا یہ تفصیلی ریپورٹ جو دوست پڑھنا چاہے وہ نیشے دیئے گئے لنک پر کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اب تک کے لئے تنی طرح ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ